میں پہلے تو یہ کلیئر کر دوں تحریک انصاف نے کبھی ذاتیات کی لڑائی نہیں کی ہمیشہ نون نے کی ہے ذاتیات پہ یہ آئے ہیں اترے ہیں ہمیشہ اساسوں کی لڑائی ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے یہ نیشنل ایشو ہے یہ آپ کا سب سے بڑا ایشو ہے اس ایشو پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک وائبل سٹیٹ رہے گی یا بینکراپٹ ہو جائے گی اسی ایشو پہ ہے ساری تو یہ نیشنل ایشو ہے اساسے نیشنل ایشو ہے آپ کے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے ذاتی لڑائی ہے کہ جناب عمران خان کے جو ذاتی زندگی کے اوپر یہودی لابی ہے جو اس کی بیوی فلانی یہ ذاتی لڑائی میری بیوی کے خلاف کیس کر دیا یا وہ جو یہ ذاتی لڑائی ہے یہ ہمیشہ نون کھیلتی ہے اور مجھے پورا پورا نون پہ اعتماد ہے کہ یہ بھی پھر کھیلیں گے لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا ایشو ہے پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ اس کو تین سال تو انہوں نے ساتھ بٹھائے رکھا یہ پارٹنشپ میں رہے انہوں نے مل کے سب نے حکومت کی اب جب تحریکن صاحب کی سنامی چل پڑی ہے تو ان کو خوف آ گیا ہے کہ وہ جو زرداری کو بوگی بنا کے ووٹ رہنی تھی نون لیگ نے وہ زرداری کی بوگی ہے کیونکہ عوام تو شعور ہے سمجھ بیٹھی ہے ان کو اس لیے اس میں ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے آپ ان کو علیدہ سمجھتے ہیں میں ان کو ایک ہی سمجھتا ہوں اگر وہ کتاب میں آپ انگریزی پڑھ لیں جو اوپر لکھی ہوئی ہے میں نے تو میں نے کہا میں نہ کبھی زندگی میں جوا کھیل ہے اور نہ مجھے اس میں کبھی انٹرسٹ ہے وہ کلیر ہے اور پھر اس پیرگرام کے اینڈ میں میں نے لکھا ہے کہ وہ جو بوکی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے اس سے کہ کیا آپ کا برادر ان لوہ تو نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا مطلب یہ کہ اس کو سمجھ آگی کہ وہ کرکٹ برین بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ آرم بیٹنگ نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بیٹھ بیٹنگ کی وہ اور چیز ہے وہ آپ کی نولیج کے اوپر ہوتی ہے یعنی وہ اگر آپ کو کرکٹ کی سمجھ آگی ہے اس کو اگر غور سے پڑھ لیں تو وہ جواب اسی میں ہی ہے میں یہ اس کا جواب دے دوں پچیس تاریخ کی جو سنامی انشاءاللہ کراچی ہوگی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کراچی کے لوگوں کو کٹھا کرنا کراچی میں آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ٹارگٹ کلنگ سے بزنسز بھائر بھاگ گئی بزنس میں وہاں تنگ ہے عوام وہاں تنگ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سب کو کٹھا کرے ہم سمجھتے ہیں صرف تیریخ انصاف سب کو خاص عرف پشتونوں اور سپیکنگ سندھی بلو جی سب کو کٹھا کر سکتی ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایسی بھی جماعت ہو جو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے میں صرف اس کو پر ایک بات کہہ دوں میرے خیال میں یہ جو حکومت کر رہی ہے ایسے لگ رہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے قدم اٹھائے ہیں میں اس سے مطمئن بلکل نہیں ہوں کیونکہ حکومت کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے یہ کہنا کہ جی اچھا نیٹو سپلائے ہم نے کر دی جی بانڈ کانفرنس نہیں گئے بلکہ میں تو ایک اور میرا ویو ہے کہ بانڈ کانفرنس جا کے ہم کہتے کہ جنگ کا نمون آسیر ہے اس بسے نکلو امن کی طرف جاؤ میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ بجائے یہ چھوٹی چھوٹی مضمتیں کرنے جس کا ان کو اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ابھی تک انہوں نے انہوں نے نہیں معافی مانگی اس کی انہوں نے کہا جی کمیشن بیٹھے گی حالانکہ یہ سیدھے سیدھا خون کیا گیا ہمارے بچارے فوجیوں کا اس جنگ سے نکلے اور میں اشار محمد سے بھی آپ کے ادھر لیکن اس جنگ سے نکلنا چاہیے یہ جنگ تباہ کر رہی ہے پاکستان کو سات سال سے کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کا نہ موہ ہے نہ سیر ہے وہ وہ فسے ہوئے وہاں اور ہمیں انہوں نے یہاں فسایا ہوئے نہ وہ جیت رہے نہ ہم جیت رہے اور نہ کہ کیا جیت ہوگی اس کا بھی کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے کہ جیت کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا شکریہ دو جز حوال کے پہلا سوال ہے لیڈو کے حملے کا مجھے یاد آ رہا ہے جب میں مدیرہ حاف جاتا ایک اس قسم کی انکیوزن ہوئی تھی جس پر حدود کے اندر آئے تھے جس پر پاکستان میں سخت احتجاج کیا تھا مجھے یاد کانفرنس کے لیے میں نے اسی وقت جب یہ خبر سنی جو سیکرٹی جنرل ہے نیٹو ان سے میں نے اپوائنٹمنٹ حاصل کی میں نیٹو ہیڈکوارٹل گیا اور میں نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیکرٹی جنرل نیٹو نے اعتراف کیا کہ یہ خام سے غلطی ہوئی ہے ہم پاکستان کی اس انٹیوزن پر جوائنٹ انویسٹگیشن کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے معذرت بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد انفورٹ دو مئی کا ایک انسیڈر ہوتا ہے اور وہ بھی ہماری ایک کلیر ریڈ لائن کو انہوں نے وائلیٹ کیا اور وہ بڑی واضح ریڈ لائن تھی اب یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو رییکشن ہے جو حوام کا رییکشن ہے جو قبائل کا رییکشن ہے یہ بڑا نیچرل رییکشن ہے اور اس کی ان کو توقع ہونی چاہیے تھی کیونکہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے پاکستان کی جو خدمات ہیں پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کرنے کے بجائے پاکستان کو اس اندازانی قوم آج خاموش ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اگر قیادت مسئلہ دن خاموش ہونا چاہتی ہے تو وہ اور بات ہے پاکستان کی عوام جو ہیں وہ آپ خاموش نہیں رہیں گے ایک بات دوسرا آپ کا جواز سوال کا دوسرا حصہ تھا دیکھی بانڈ کانفرنس ان حالات میں اس وقت ایک بیو تھا کہ ہمیں اپنا جو ہے لیول کو ڈاؤنگریٹ کر کے اپنے سفیر کو وہاں ایز ایڈ ابزورور بیج دینا چاہیے تھا اور پاکستان کا اس کانفرنس میں ایک نکتہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا اور بڑی کلیر وائلیشن ہوئی ہے بڑی کلیر وائلیشن ہوئی ہے اور انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن ہوئی ہے تو ان پر وہاں سے ایک ریزیلوشن موو ہوتا اور اس کی مضمت بھی کی جا سکتی تھی لیکن قومی رکچہتی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حکومت نے ایسا کیا تھا اس کا کوئی مضاہکہ نہیں ہے آج میں نے یہ بھی پڑا اخبارات میں کہ ان کے ایک سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی اگر موجودگی نہیں ہوتی تو اسے فرق نہیں پڑتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خانفیالی ہے اگر وہ دیر پر آمن چاہتے ہیں افغانستان میں اگر وہاں سٹیبلیٹی چاہتے ہیں ازتقام چاہتے ہیں تو پاکستان کا وہاں ہونا لازمی ہے میرے خیال میں میری رائے میں پاکستان کی عدم موجودگی اس کانفرنس کی اہمیت اور آبادیت وہ کھو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بائٹل رول ہے اگر ریکنسیلیشن اور رینٹیگریشن کا پروسس عمل جاری رہنا ہے تو اس میں پاکستان نے قلیدی کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہ ہوگا دوسرا آپ نے سوال کیا جو زدالی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے دیکھئے زدالی صاحب نے کہا کہ وہ بھنٹو صاحب کی جانشین ہے سلسک روحانی بیٹی سلسکار علی بھنٹو ہے بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی سوچ ایک ذہن ایک تصور انہوں نے دیا اور میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے سارے لوگ اس کا رکنائز کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تیس کے جلسے میں عمران صاحب نے اس کا احسناف کیا اپنی تقریر کے ان کا مطالعہ کیجئے انہوں نے اپنی تقریر میں زلسکار علی بھٹو کو ایک ناشنلسٹ کہا ایک ناشنلسٹ کہا اور کہا کہ کہا زلسکار علی بھٹو اور کہاں تُو یہ آپ کے سامنے ہے اب سوال یہ ہے اگر آپ بھٹو کے جانشین اپنے آپ کو کہتی ہیں یا ان کا روحانی جو نو بیٹا جی فرزند کہتے ہیں تو خدا کے لیے جن ظالموں نے اس کی بیٹی کو قتل کیا جن پر وہ شبہ کرتی چلی گئی جنہوں نے اس کی زندگی میں اس سے بے وفائی کی آپ اپنی صفوں میں اس کو نہ بٹھاتے زلسکار علی بھٹو کو جو فلسفہ تھا عوام کی فلاہ و بہبود کا غریب طبقات کو ان کے حقوق دینے کا آپ کی پولیسیز اس کے بلکل برقس ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے افکار اور آپ کا عمل اس کی تائید کرتا ہے آپ سے اپنی چاہیے اپنی صاحب ان سے لاکھ اطلاق ہو سکتا ہے اور یہ بھی بجاہ ہے کہ مطلب مواقع سے ایسا لگا کہ وہ امریکہ میں امریکہ بھی سمجھے فاکستان کے نہیں ہیں لیکن ان کے میری میں اندر سب سے مطلب